اسلام علیکم ایک بار پھر سی سی جی کی پلیٹ فارم سے آپ کے پاس حاضر ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہے انجوم شہزاد جن کی فلم ماہ میر ایک عرصے سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے ماہ میر کا جب آغاز کیا گیا تو ای رمیمبر کہ جو بہت زیاد سوال مجھے سننے کو منتا تھا اور اے روزی تو ایر سوال مجھے گیا تو اگر کرنے میں سوال مجھے گیا پہنے پہار مس گیا تو ایک بات یہ خدا story کے لیے اور دن آگیا بھی موضوعہ جن کے لیے ویڈیوکے ڈیوکے ہنٹ کو شکریہ کرنے میں سامنے یہ سمکنے کیا روزی آیتا ہے اور آپ کے ساتھ میں تکارے خاص گیا تو ایر صحب ہے اور میں سوال مجھے ٹھیکی نہیں فکر کرنے کیا ہے جی پہنے کیا وہ خداولد جسی کیاہ روزی آئیتا ہے اور فلم کسی بھی، چاہے اکٹر ہو، رائٹر ہو، ڈیریکٹر ہو، اس کا ایک خواب ہوتا ہے اور I was lucky I got this script written by سرما سہبائی ہمارے استادوں میں سے ہیں اور اتنا چالنجنگ اور اتنا ڈیماننگ سکرپ اگر آپ کو as a ڈیریکٹر پہلا ہی سکرپ ملے تو آپ کو مزہ آتا کرتے ہوئے اور کاسٹ بھی بہت سبردست تھی اگر آپ کو پوڈیسرز جب آنے کے لئے میں بہت چیزیں گی اور آنے کے لئے میں بہت چیزیں گی پہدر اکرام اور پرم رانا انہوں نے مجھے جانکی بھی سپورٹی اٹریکٹر کو چاہیے ہوتی ہے وہ انہوں نے مجھے پروائیڈ کی اس فلم کا مناتے ہوئے تو ریلی انجوائیڈ تہوال پروسسس خرم جو جب پھر پاکسان میں بہت خوبصورت ہمارے دکھارہ جب آمتا ہے زہین میں تسکرپ پات میں آیا جن لوگوں کو پہلی بار اپروچ کیا ہے وہی فائنل ہوئے یا مختلف لوگ ہوتے تھے جن لوگوں کا سوچا تھا جیسے فاہد کا جیسے میرے پاس سکرپٹا ہے تو فرس نیم ہے میں نے جو دیا اپنے پرویچرز کے سامنے اور سرمت صاحب کے سامنے وہ فاہد کا تھا نوٹ کہ اس کے اندر رینج ہے آپ کو اس فلم دیکھنے کے بعد آپ کو بتا چلے گا ہے کتنا زبردست ایکٹر ہے ایمان کیونکہ ہمارے فلم کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں میر کی اور جمال کی جو فانٹیسی ہے اور اس کو جو عشق ہے وہ انتہائی خوبصورت دیکھانے ہیں نوٹ بکاوز کہ شیز بیوٹیفل بہت خوبصورت ہے دوسرا یہ کہ جو ہمارا کیریکٹر تھا اس کی بھی تمام ڈیمانڈ سو پوری کر رہے ہیں اور ایک ہمارا کیا ہے اور ایک ہمارا کیا ہے کہ ایمان یہ فلم کرنی ہے تو اس نے مجھے سکرپٹی نہیں پوچھاتا اس نے کہا کہ میں کر رہی ہوں سانم کاملیکیٹر تھا جو کرنے کے لیے ہمیں ایک انٹیلیجنٹ اور سینسبل ایکٹرس کی ضرورت تھی تو سانم کچھ اب ہم نے کہا تو فوراں نے ہاں کر دی اور جتنا اچھا انٹیلیجنٹ ہی اس نے اپنے کیریکٹر کیا ہے وہ آپ کو دیکھنے کے بعد باتے چلے گا منظر صاحب فرس چوائس تھے علی خان سے پہلے یہ والا رول شیخ صاحب کر رہے تھے جاویر شیخ شیخ صاحب کی کچھ پرابلم تھی ان کی جس کی وجہ سے ہماری ڈیٹس کا بھی پرابلم تھا دوسری چیز یہ کہ علی خان صاحب کی تیوی پروجیکٹ تو مرحوظ یہ سوچتا تھا علی کو دیکھتے ہوئے کہ اس رول کو اگر علی سے کروایا جائے گا تو ساعدہ اس کا امپیکٹ کریٹ ہوگا نہ کہ شیخ صاحب کی باہنی ویسے کیاریکٹر کی حساب سے تو علی نے وہ جسٹیفائی بھی کیا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے دوسری چوائس کے اوپر تو گئی نہیں کسی کے اوپر ہم جس کو بھی کہہ رہے تھے ہمیں اویلیبل ہوتا جا رہا تھا اچھا ایک تھوڑا سا کنفیجن پائزا ہوتا ہے ماہی میر کو لے کر پیپر آر ونڈرنگ کی کہ میر کی زندگی پر ہے is it like biopic میر کی but while we were talking to i got the idea that it's not about میر کی زندگی it's about میر کا کام اس کی سوچ so let's explain that basically جو central character ہمارا ہیرو ہے جمال یہ اس کی کہانی ہے اور جمال جو ہے اس کی فینٹسی ہے میر کا character اور اس کی فینٹسی میں اس کی امیجنیشن میں ہم نے میر کو دکھایا میر کی جو بائیگریفی ہے جو لکھی ہوئی انہوں نے وہ اس میں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائم پریئیڈ ہیں ان کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ان کو سمیٹنا ایک فلم کے اندر it's quite difficult اور دوسری چیز یہ ہے اس لیے سرمہ صاحب نے بڑا انٹیلیجنلی میر کے کام کو سیلیکٹ کیا جو ان کے کریکٹر کو سپورٹ دے اور کہانی کو سپورٹ دے تو اس سے میر کا کام بھی ڈسکس ہوں گیا فلم کے اندر تو میر کا جو کریکٹر ہے it's a fantasy of Jamal it's a سرمہ صاحب کی امیجنیشن ہے میری امیجنیشن ہے ویشولی جب میں اس کو پورٹرے کر رہا تھا تو وہ زرہ سے ڈیفکل بائیگریفی نہیں ہے it's a fiction okay so that is an interesting take on میر's work اچھا ہم جب بات کرتے ہیں سرمہ کی revivals کی اور آج کل جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے genres experience کی جا رہے ہیں action ہی بن رہا ہے comedy ہی بن رہی ہے drama بی آرہ ہے آپ کے خیال میں کہاں دیکھتے ہیں آنے والے دس سالوں میں پاکسانی سرمہ کو دس سال تو کیا چینج ہوگا کیا بہتری ہوگی آہ دس سال تو I am very much hopeful مجھلک تو دس سال دور کی بات ہے پانچ سال کے بعد ہی آپ کو ریزرڈس بہت امیزنگ نظر آنے شروع جائیں گے اس لئے کہ ابھی جو سال دو سال کے اندر آپ ویریشن آف کانٹنٹ دیکھتی ہیں اور جو سبچیکٹ کی حساب سے بھی آپ دیفرنٹ فلمیں دیکھتی ہیں اس میں پاپلرس انما بی آرہ ہے اس میں منٹو مور اور مائنیرز ایسی فلمیں بھی آرہی ہیں اس میں یلغار اور جو بلال نے پہلی فلم بنائی تھی اس طرح کی فلمیں وار اس طرح کی فلمیں بھی آرہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کونسپچلی ہم لوگ بڑے ریچ ہیں ہم لوگوں کو جو چیز کرنے کی ہے کہ ہم ہر طرح کیا سینما جو ہم کریئٹ کریں اس کو سپورٹ کریں صرف یہ نہیں کہ اس طرح کی فلم ہے تو مجھے اچھی نہیں لگری تو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا جو خاص طور پر آپ لوگوں کا کام ہے جو لوگوں تک ہماری بات پہنچاتے ہیں آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ ہر طرح کی سینما کو پرموٹ کریں اب جوانی پر نہیں آنی نہ عالم افراد یا رونگ نمبر یا کراچی سے لاہور یا وار یا مٹو چمیلی ان ساری فلم کو آپ پرموٹ کریں پیپل ڈیسائیڈ کم از کم ان کو سینما آل تک لے کر آئیں سینما آل میں آنے کے بعد آپ ان کو دیسائیڈ کرنے دیں گے کہ ان کو کس طرح کی فلم دیکھیں سو لوگ دیکھنے ہیں دس کو فلم اچھی لگے گی دوسی طرح آئیں گے سو لوگ نفے کو اچھی لگے گی تو وہ آپ کا دیسائیڈ ہو جائے گا کہ کس طرح کی فلمیں دیکھنے چاہیں گے انجم ایک بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پاکستان میں سینما سکرین زیتی زیادہ نہیں ہیں ابھی کچھ لوگوں کا خواہش ہے بہت ساری جوڑ دو لائنگویج کے فلم ہے خیابہ پکتون فاکہ بہت سارے سینما آل میں ریلیز نہیں ریلیز نہیں اپاتی اکسر ماسکی بیگ آرہا ہوتا ہے آپ کے خیال میں نمبر او سکرین بڑھانے سے فلم کی بزنس پر بہتری آ سکتی ہے؟ شکیناً بہتری آگیا آپ سووتے نا کہ ایک فلم وہ سو سکرین پر ریلیز ہو رہی اس کو سو شو میں رہا ہے تو بزنس پوائنٹ فیو سے وہ سو سکرین کے اوپر بزنس کر رہی ہے جبکہ ہم جب کمپیر کرنا شروع کرتے ہیں بڑے آرام سے ہی انڈین فلموں کے ساتھ میاں اور باقی فلموں کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی انٹرنیشنل ریلیز ہے لہذا سے اور انڈیا میں تین تین ہزار چار چار ہزار سکرین کے اوپر ان کی فلم ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو جیسی سکرین بڑھیں گی سو سکرین کے بعد جیسی دو ہزار تو دیر کی بات ہے 200 سکرین بھی جب ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ فرق کتنا زیادہ ہو جائیں گے بجٹس بڑھ جائیں گے والیٹی آف پڈکشن بڑھ جائیں گے پروفیشنل ریزن سے زیادہ آ جائیں گے لوگ زیادہ سبجیکٹ جو ہے ان کو اسپلور کریں گے مزے مزے کے کانسٹس آئیں گے تو سکرین بڑھنے سے ڈیفنیٹلی فرق کریں گے بہتر ہی آئے گی چونکہ ابھی فرقوانسی زیادہ نہیں ہے تو انہاوے جو بولیوود ہیں یا ہالی وود ہیں جو بھی سینما ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سینما کو ہمارے سینما کی بزنس کو چنانے میں کائنڈا سپورٹ کریں اے انلیس ہمارے سینما کی بڑھ جائیں اور ہم ہر فرائیڈے کو اتنائی پر ریلیس کر رہے ہیں جب تا بڑھای کاؤڑ کسیم پر ڈیسین ہوگا کہ انہا سینما کو اور بولیوود کو یہاں پر بند کریں میرا کہلہ ہے کہ غلط کامپیٹیٹیو مارکٹ کے اندر آپ کو کمپیٹ کرنے کے لئے اور آپ کے پاس ضروری ہی ہوتا ہے کہ آپ سو کروڑ کی فلم ہی بنائیں گے تو آپ کمپیٹ کر سکیں گے آپ پانچ کروڑ کی تین کروڑ کی فلم بنا کے بھی اگر آپ نے سٹوری ٹیلنگ اچھی رکھی بھی ہے پرپومنس لیول اچھا ہے تو آپ آرڈینز کو دو گھنٹے سینما میں بٹھا سکتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو ایرانین سینما یا یورپین سینما کبھی بھی کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ تو بڑی لوگ اچھا فلمیں بناتے ہیں تو ایک تو یہ بات کہنی ہے میرا خیال ہے کہ لوگ کو تھوڑا سا اوویر کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا اور بولیوود سینما ہم یہ ستہ سے بات کر رہتے ہیں اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں بیٹوین ٹو انڈسٹریز تو ہم تو ری برث پہ ہیں ہم تو دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیئر فوراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فلموں کو آپ اس لیے نہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی فلم ہے آپ ان کو ایک فلم کے طور پر دیکھیں جیسے آپ ایک کتاب کریتے ہیں تو آپ اس پہ رائٹر کا نام باز وقت پڑھتے ہیں باز وقت آپ کو کتاب اچھی لگتی ہے تو آپ یہ دوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ کسی انڈیا نے لکھی ہوئی ہے پاکستانی آتھر نے لکھی ہوئی ہے تو فلم is like a book تو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو وہ کسی نے بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ سینما جب جائیں تو اس مینڈسیٹ کے ساتھ جائیں کہ آپ انٹرٹین ہونے جا رہے ہیں آپ کرٹک بن کے فلم نہ دیکھنے جائیں میں فل bu فلم کو انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹے فیئر سے دیکھنے چاہیے میں جب فلم دیکھنے چاہتا ہوں میں فلمیں بناتا ہوں میں فلم جب دیکھنے چاہتا ہوں میں اس کر이다 فلم دیکھنے نہیں جاہتا میں انٹرٹین ہونے کے لئے چاہہے وہ منٹو چاہے جوانی پرنی آنے ہوں میں دونوں فلموں سے انٹرٹین ہوں تو آپ کو عادر ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ منٹو دیکھا لے کے بعد جوانی رہنے چاہے نکلتے ہیں ہے وہ غریب آکمی کی انٹرٹینمنٹ ہے اور دونٹ یو تنک کہ ابھی ہمارے ٹکٹ کے ریٹ جا رہے ہیں اس میں کتنے غریب لوگ ہیں جو کہ بہت سانی آکے اس کو سامنی کے ساتھ انجوائے کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس پر بھی کام کرنا چاہیے کچھ اس پر بھی کام کرنا چاہیے کچھ ٹکٹ کے ریٹ کام ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور اس میں آئی تنک جو سینما آنرز ہیں اور ہمارے جو دسٹیبیوٹرز ہیں اور ایکزیبیٹرز ان کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ گرمنٹ اگر اگر انوال ہو جائے تو سینما کی اگر اگر لوگوں کی ریچ میں زیادہ آئیں گی تو نمبر آف پیپل زیادہ آکے سینما دیکھیں گے اور اس کا ایوانچلی جاؤپورٹ ہے اس کا فائدہ ایکزیبیٹرز کو بھی ہوگا ایکزیبیٹرز کو بھی ہوگا پروڈیسرز کو بھی ہوگا لوگ کو شیرنگ کا نہیں پتا ہوتا کہ شیرنگ کس تاں سے جو دسٹیبیوٹ ہوتی ہے جو دسٹیبیوٹرز اور کتنا اس کا ٹیکس جا رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں یہ تین لوگوں کی کوئی سجیشن گارمنٹ کے پاس جاتے ہیں گارمنٹ پر اس نیولی بارن اندسٹری کو سیرینس نوٹ کے اوپر تریٹ کرنا شروع کرتی ہے تو یہ جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں پاکستان کی امیج بندنگ کی تو کسی بھی ملک کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر یہ کہتے ہیں ہاں پر لکھنے والے بار ہونے چاہیے ادھر کر سینما بڑا سٹرون ہونا چاہیے ادھر کر میوزک جو پاپولر ہونا چاہیے تو آرٹ چو ہے لونگ گلوک جو ہے جب اس امیج کے ساتھ آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں چاہتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی پاکستان کا جو امیج پچھلے تیس چالیس سال کے اندر بنا ہوا تا اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس چیز کی طرح پر صرف گارمنٹ توجہ دے لے تو ہم دو سال کے اندر انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنی فنے ریلیز کرنے کے کامل ہوتا ہے ابھی کے لیے کیونکہ ایک نیشنل ہی جو ہے ریلیز کرنے کتنا ایفرٹ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیز ڈلے ہو جاتی ہے تو ہمارے باہر 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 بیچے ہیں جو پاکستانی سنما دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ پر ویٹنگی کب ڈی ویڈی ریلیز ہوگی کیا سو آپ کو لگتاً اب کی آپ کی فیلنڈ کے لیے ریلیز ہو رہی ہے اس کو باہر ریلیز کرنے میں آپ کو کتنا ٹیم لگی اگلیا آپ کو بعد دی ویڈی آپ کے لیے ریلیز کریں گا ہم یہ پار ویڈی ریلیز کرنے کی اس میں ٹیوری Station میں اپنے چین سن quien спис excit school days ہمارے فیلنڈ میں تو ریلیز کرنے کی بالکر فیلیز ہی رای ہے وہ اس کے لیے ڈی ا planning مسارemary بس طورن جو ہنے ہے hesitation More 북 joint جیسے جیسے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی ہمارے سٹارز بننے شروع ہو جائیں گے ہمارے سپر سٹارز بننے شروع ہو جائیں گے ہمارے کانٹنٹ کے اوپر انٹرنیشن مارکٹ کو ترسٹ آنا شروع ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کی فیلمیں بھی ہر طرف نظر آئیں گی کیونکہ مارکٹ بہت بڑی ہے جہاں پر اردو فیلمیں دیکھنے والے لوگوں بہت زیادہ موجود ہیں صرف پاکستانی نہیں انڈیان شروع ہو جائیں گے کیونکہ لانگویج جو ہے اس کو بیریر نہیں کم بیکٹو ماہمیر فائلی از 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 ریلیزن کوئی تنشن کوئی انشائیٹی کہ لوگوں کا ریکشن کیا ہوگا انشائیٹی نہیں نہیں ٹینشن ہے اس طرح لیکن ایکسائیٹمنٹ ضرور ہے کہ ہم نے اتنی مہنت کر کے ایک چیز بنائی ہے مزارے کمیاں رہ جاتی ہیں جو بھی آپ چیز کرتے ہیں میں سرکلی ایکسپیکٹ کروں کہ لوگ آکے دیکھیں اس کو دیکھیں دیکھیں ضرور اور جتنے لوگ زیادہ آکے دیکھیں کہ اتنا ہی جو نئے فیلم پروڈیوسرز آ رہے ہیں اور جو نئے ڈریکٹرز آ رہے ہیں جو وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ بیری ڈیفرین ڈیفرین لوگ ہیں جو اس جانرہ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو انکرشمنٹ ملے گی تو جس ڈیس وانڈ کے لوگ آکے سینما ضرور دیکھیں اور اس طرحی فلموں کو ضرور آکے انکرش کریں جو نوبل تھوٹ لاس پسین ابھی کے لئے ماہ میر میں تقریبا ساڑی تین چار سال کا عرصہ تین سال کا نیکس پروجیکٹ کتنے عرصے میں باہر آئے گا اور کس یانرہ پر ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے میری دوسری فلم جو ہے زندگی کتنے حسین ہے اس کا صرف ایک گانہ رہ گیا ہوئے اور وہ چھوٹی ایت کے ایک ہتے کے بار ریلیز ہے اس میں سجل اور فیروز کام کر رہے ہیں جبراہی چھوٹا بچہ ہے شب کچھی میں ہے علی خانے انٹینس فیملی رومانٹک ڈراما ہے کپل کی کہانی ہے اور ڈاکٹر خالک نے لکھی ہے اور رفیق چودری اور ڈاکٹر خالک نے ریلیز کی ہے جیو فلم اس کو ریلیز کرے گا اور تیسری فلم جو ہے وہ بہنٹ تو بجے گا فاد مصطفہ اور ڈاکٹر علی بگ بینک پروڈکشنز کی فلم ہے ممبر دیسیمبر جانوری میں شوق یہاں سے حسین کراتے ہیں کپلیٹلی پاگل پاندھ بیٹنس انٹرینمنٹ فل تائم انٹرینمنٹ تو یہ تین ڈیفرین شانرہ کی فلم ہے تو جس جنجوئی ماشااللہ ماشااللہ اپ لوگ جس طرح سے انکوریج کر رہے ہیں جس طرح سے ہمارے سنما کو پرموٹ کرنے کی کی کوشیٹ کر رہے ہیں بڑا یہ اچھا سائن ہے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس طرح سپورٹ دیتے رہے تو آپ کو بہت جلدی جلدی میں آپ کو بطا رہا ہوں یہ ابھی بڑا سکول اور کراچی میں زہبیسٹ اور جتنے نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں یہ سارے بڑے سبردست ہیں آپ تسل کی بات کریں گے آپ کو پانچ سال میں پاکستان میں سینما ایک لیول پر نظر آئے گا اگر آپ لوگ اس میں ضروری ہے کہ ابھی چھوٹی مڑی غلطیوں کو اگنور کریں صرف انکوریج کریں سینما کو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آکے پاکستانی سینما ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ابھی پیدا ہوئا ہے مطلب سیئے Thank you so much once again and we wish you all the luck for your future projects اور اسی کے ساتھ آپ چلیں گے اجازت مزید next time اگلے گیس کے ساتھ آئیں گے لیجے شاہ پارک کو دیجے اجازت اللہ حافظ سیکھا